بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام جادو جنات نظرِ بد سے ہر انسان پرشان ہے اور پرشان کیوں نہ ہو یہ جادو جنات اور نظرِ بد اتنی سخت ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو تنکوں کی طرح بکھیر دیتی ہے جس طرح تنکوں کو بکھیر دیا جائے تو اب یا تو وہ انسان تنکوں کو چنتے 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 مر جائے گا یا وہ تنکوں کو چنتے 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 بھولا ہو جائے گا یا پھر اس کے تنکے آہستہ آہستہ چنے جائیں گے اور وہ چننے میں کامیاب ہو جائے گا تو معزز سمین اکرام جو انسان جادو کرتا ہے یقین جانئے وہ انسان دوسرے کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اپنی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے یہ نہیں کہ دوسرے کی زندگی برباد ہوتی ہے لیکن جس پہ جادو ہو جائے جنات آ جائیں یا تاویزات کر دیے جائیں یا نظرِ بد ہو یا بندش لگا دی جائے ربِ کعبہ کی قسم اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا اور اس کا جسم ٹھوٹنے لگ جاتا ہے رات کو گندے خواب آنا ڈراؤنے خواب آنا اور معزز سمینِ کرام کاروبار تباہ ہو جانا اولاد کا نافرمان ہو جانا بیماریوں میں جکڑ جانا یہ عام نشانیاں ہیں تو کرنا کیا چاہیے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کو یہ آسان سا عمل بتا دیجئے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ایک آزان دینی ہے گھر کے چاروں کونوں میں آزان اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ان لا محمد الا الله اشہد ان لا محمد رسول الله اشہد وان محمد رسول اللہ حیعے علی صلاح حیعے علی صلاح حیعے علی الفلاح حیعے علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چاروں کونوں میں آزان دینی ہے اور آفحہ سبتم سورة المؤمنون کی آخری چار آیات یہ پڑھ لینی ہے رب کعبہ کی قسم ننگی تلوار ہے ننگی تلوار جس نے اس کو بار بار پڑھا اور کم سے کم سو مرتبہ اور آفحہ سبتم والی یہ جو چار آیات ہیں سورة المؤمنون کی تو یہ کم سے کم سو مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ کوئی تعداد نہیں یا تو ڈاؤنگلوڈ کر لیں سن لیں نہیں تو ان کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ جادو جنات تعویزات سب ختم ہو جائیں گے کملی والے نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے زیادہ 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 موسیقی